اسلام ایکم ویورز آج دل خون کے آنسوں رو بھی رہا ہے اور سر فخر سے بلند بھی ہے کل ناروے میں جو ہوا ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نہ ایرانی رہے باقی نہ ترانی نہ افغانی ناروے میں ایک غیر مسلم ایک لانتی پلید میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن کن الفاظ سے اس کو یاد کروں اس نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی اس کو آگ لگائی اور پھر وہاں پہ تماشا لگایا گیا لیکن چونکہ اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور پھر اس کی حفاظت کرنے والا ایک نوجوان وہاں آتا ہے اور پولیس کیا پبلک کیا سب کے سامنے اس بندے کو ہٹ کرتا ہے ہٹ کرتا ہے مارتا ہے میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان کو اللہ تعالی اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس نے جو کام کیا ہے جو بہادری کا مظاہرہ اس نے کیا ہے اور جو حرارتی ایمانی اس کے اندر ہے رب سے دعا ہے کہ ہمارے ہر مسلمان کے اندر وہ اس حرارت کی ایک چنگاری ڈال دے میرے اللہ ہم پاکستانوں کو جذبہ ایمان دے دے ہم مسلمانوں کو جذبہ ایمان دے دے جو جذبہ میرے اللہ تو نے اس نوجوان کو دیا ہے اور اس نوجوان کے ذریعے سے تو نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ہے یا اللہ تو وہ جذبہ ایمانی وہ حرارتی ایمانی وہ بہادری ہمارے ہر مسلمان کے دل میں ڈال دے تاکہ کل کو کوئی اور پلیب کوئی اور مشرق کوئی اور کافر ہماری دین کی طرف ہماری آسمانی کتابوں کی طرف بالخصوص قرآن پاک کی طرف جو کہ ہماری ایمان کا لازمی حصہ ہے اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے میں ایک بار پھر اس نوجوان کو اور اس کے والدین کو اور اس کے اسادسہ کو اس کی پوری خاندان کو اور ناروے میں جو مسلمان ہیں جنہوں نے اس پہ ریزسٹ کیا ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں گورنمٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ فورنس سے پہلے اس ایشو کو اقوام متحدہ میں دوبارہ سے اٹھایا جائے اور اس کو ایک انٹرنیشنل لا کا حصہ بنایا جائے تاکہ کل کو کوئی اور پلید اٹھ کے ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے قرآن کے ساتھ مزاق نہ کر سکے اور جس بندے نے یہ کوشش کی ہے یا جس نے ہمارے قرآن کو نعوذ باللہ دستبین میں ڈالنے کی مضموم ارادہ کیا ہے ان کو باقاعدہ سے سزا دی جائے ہم پر امن لوگ ہیں مسلمان امن کا دین درس دیتا ہے لیکن خدارہ ہمارے ایمان کے ساتھ نہ کھیلا جائے کیونکہ جب بات ہماری ایمان کی آتی ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ بارڈر کیا ہے نسل کون سی ہے مسلمان چاہے وہ ترکی کا ہو یا چچینیا کا سعودی عرب کا ہو یا افریقہ میں کسی ملک کا ایشیا کا ہو یا چاہے جہاں مرضی کا مسلمان پھر سارے ایک ہو جاتے ہیں اور میں مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائیو آؤ اقبال کے اس ارشاد پر عمل کریں آؤ قرآن پر عمل کریں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَوْا لَا تَفَرْرَكُوا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تامع رکھو اور تفرق میں مت پڑھو یہ آج یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف اسی کی وجہ سے ہے کہ ہم نے گروہ بندی کر لی ہے ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں ہم نے غیر مسلموں سے دوستیاں کر لی ہیں غیر مسلم ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا دوستی کرنی ہے تو آپ اس کے مسلمانوں سے کرو تاکہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیں اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دیں ایک دفعہ پھر سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مسلمان بھائی کو اس مسلمان بھائی کے حوصلے بڑھائیں کل کو ہمارے اور مسلمان بھی مذہب کیلئے کھڑے ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ